یہ کہانی چھوٹی ہے بہت لمبی نہیں اور بلکل سچ ہے ذرا چھوٹ نہیں ایک ایسی کہانی جو حقیقت ہے یہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے شدید گرمی پڑھ رہی تھی شاید اگست کا مہینہ ہوگا سلطان علب ارسلان اور ان کا لشکر ملازگرد کے سامنے آکھا ٹھہرا اور ان کے سامنے تجربہ کار بازنطینی لشکر ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح بیچینی سے منتظر تھا پل بھر میں زمین کو پلٹ دینے والا پل بھر میں آسمان کو پٹھانی دینے والا لاکھوں فوجی اور ایسے منظم جیسے ایک رسی میں مدھے ہوں سفیدہ آل والے سرخ دموں والے کالی چمڑی والے گھوڑوں پر سوار گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اتنے میں آل سلجوخ کے نام پر حکمران سلطان علب ارسلان جو کہ خوشکیوں اور سمدروں کے ہفت اخلیم کے اور تمام عالم اسلام کے عظیم رہنما تھے کفن انہوں نے پہنا ہوا آسمانی بجلی کی طرح کڑکتے ہوا سے تیز نفتار گھوڑے پر سوار تلوار رہ راتے اپنے لشکر کے سامنے آئے آواز ایسی گرجدار جو میدان جنگ کے کونے کونے میں گونجے اور پھر انہوں نے خطاب دیا مہادرو آج اس میدان میں اللہ عزو جل کے سوا سلطان کوئی نہیں وہ خدا واحد ہے جو تمہارے معلومتہ کا اور جانوں کا اور کل کائنات کا مالک ہے آج یہاں جہاں تمہاری تلواریں دشمن کے خون سے اپنی پیاز بجھائیں گی اگر کوئی جنگ نہیں کرنا چاہتا تو وہ آزاد ہے لیکن اگر کوئی مال غنیمت کے لالش میں اپنی تلوار چلائے گا یا وہ جو نفس سے مغلوب ہو کر شہرت کے لیے شمشیر کے جہر دکھائے گا جو اپنی طاقت کے تکبر میں سر قلم کرے گا وہ سب لوگ ہم میں سے نہیں ہاں کیونکہ ہمارا مقصد تو فقط رضائے علاقی ہے میری نیت تو صرف انصاف کا پرچم دنیا بھر میں لہرانہ ہے جنگ کے میدان میں یہ بل بلنگیز کتاب سنگا سارے لشکریے ایسے جوش میں آگئے کہ ہر طرف بس ان اللہ کے شیروں کی آوازیں کونج رہی تھیں اللہ 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 تو گمبل فلک بھی ان کے اس جذبے سے ایسا جوش میں آگیا کہ نہ مجھ جیسا دیوانہ نہ ہزاروں اقل مند مل کر سنجھا سکتے ہیں نہ اس کی تعریف کر سکتے ہیں جنگ کے میدان میں کھوڑے فین فنائے ہتھیاروں نے ہزاروں کے ٹکڑ کر دی واصل جہنم ہو گئے کتنے ہی لارشیں پکی فصل کی طرح زمین پر پچ گئیں اور کتنے ہی بھاد اور شہدت کے مرتبے پر فائز ہو گئے اور پھر فتح اخ پر یقین رکھنے والے آدل رشکر کی کوئی کبر کی اور فتنے اور ظلم کی فوج جتر بتر ہو گئی تحس نحس ہو گئی موسیقی